موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں ستر ہزار کنیزوں کے جھرمٹ میں چلنے والی ہور سے متعلق امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں اپنی کتاب احیاء العلوم کے جلد نمبر پانچ صفحہ تین سو دس پر کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک حور ہے جسے عینہ کہا جاتا ہے جب وہ چلتی ہے تو اس کی دائیں بائیں اس طرف ستر ہزار کنیزیں چلتی ہیں وہ حور کہتی کیا ہے وہ حور کہتی ہے کہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے کہاں ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھیں اس کے اندر چند نکات ہیں وہ میں انتفر بات کرنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ جب یہ روایت سنتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ایک ہی ہے نہیں وہ ایک قسم ہے یہ وہ قسم ہے کہ اس کی شان یہ ہے کہ اس ایک حور کی خدمت گزار ستر ہزار کنیزیں ہیں جو جنت کی مخلوق ہیں جنت ہی میں تخلیق ہوئی بھی کنیزیں ہیں لیکن ہور ان میں ایسے چمکتی ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر کہ اللہ نے ہور میں اور ان کنیزوں میں فرق رکھا ہے اور وہ ان کے جھرمڑ میں چلتی ہوگی اور وہ کن کو ملے گی وہ خود اعلان کر رہی ہے میں کن کو ملوں گی میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے والوں کو ملوں گی نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے ان کے لیے میں بنائی گئی ہوں تو وہ تمام لوگ جو اس کیٹیگری میں آئیں گے ان سب کو یہ ہور عطا کی جائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر جنتی عورتوں کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس کی ہر شے سے زیادہ بہتر ہے اس بارے میں بھی ہم بات کر چکے ہیں تو سوچے کہ وہ جنت میں کوئی بھی عورت جائے چاہے دنیا والی جنت میں جائے یا جنت کی اپنی اس کی ہر شے دنیا اور اس کی ہر شے سے بہتر ہے اسے کہتے ہیں دنیا وَمَا فِيْهَا یہ بخاری شریف کی روایت ہے اچھا پھر ہر جنتی کو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں میں سے دو بیویاں ایسی بھی ملیں گی کہ ستر جوڑے پہنے ہوں گی پھر بھی ان لباسوں سے ان کا بدن ایسے چمک رہا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر جس کو استلاحاں کیوں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کے پرنلیوں کا مغز دکھائی دے گا یعنی کہ سفید شیشے میں سرخ شراب دکھائی دیتی ہے ایسے اب انسان جب دنیا میں بیٹھ کے سوچتا ہے یار ایسا کیسے ہوگا وہ کیسی لگے گی یہی تو تمہارے رب نے کہا ہے کہ تمہاری سوچوں سے زیادہ آلہ ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ وہاں موجود ہے آپ دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے اس لیے کہا کہ وہ چیز جو کسی کان نے نہ سنی کسی آنکھ نے نہ دیکھی کسی دل پر گمان بھی نہیں گزرا وہ چیزیں جب بندہ وہاں دیکھے گا تو شکر گزاری میں جھک پڑے گا کہ میرے رب میں تو اس قابل نہ تھا اتنی بڑی نعمت ایسا حسن و جمع مال اور یہ روایت جو ہے المعجم القبیر کی روایت ہے حدیث نمبر 10,321 اچھا اسی طرح ادنا جنتی کے پاس ایسی دو بیویاں ہوں گی جو دنیا کی عورتیں ہوں گی اور جنت میں داخل ہوں گی مسند امام احمد کی روایت ہے حدیث نمبر 10,932 اور میہ بیوی جنت میں جو جائیں گے نا تو وہاں پر بھی اکھٹے رہیں گے تو اس لیے کوشش کرو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا سپورٹ سسٹم بناو کہ ایک دوسرے کو نیکی کی رغبت بھی دو اور نیک کام کرنے کی تلقین بھی دو دیکھو پرفیکٹ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے نا لیکن اگر میہ بیوی صحیح معنوں میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی آخرت بھی سوارنے کی فکر کرو اور یہ محبت نہیں ہوتی کہ محبت کی چکر میں اس کی دنیا بھی اور آخرت بھی خراب کر دو یا آخرت خراب کر دو دنیا اچھی بنانے کی چکر میں اس لیے خیال کرنا چاہیے ایک دوسرے سے ہم کن خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں اب مثال کے طور پر ایک بہن نے سوال بھیجا کہ قصور کس کا ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو نماز نہیں پڑھنے دیتا کہ نماز کیسے نہیں پڑھنے دیتا کہتا ہے وہ میک اپ اس طرح کرے رہنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ جس پر وضو نہیں ہو سکتا تو اب گناہگار کون اس طرح کے معاملات ہیں سوسائٹی میں کیا کریں وہ ایسا پریشر ہوتا ہے دین سے دوری ہوتی ہے اور بعض گھروں میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں بھئی اتنے دیندار نہ بنو یہ بھی کیٹیگری ہے اسی طرح جو ہے بعض گھروں میں یہ ہے کہ بھئی لڑکا اچھا ہو نیک ہو پرہزگار ہو نمازی ہو داڑی نہ ہو داڑی نہیں ہونی چاہیے ہماری لڑکی کو داڑی نہیں پسند اسی طرح اور مختلف عجیب و غریب سی باتیں سننے میں آتی ہیں یا اکثر رشتے میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی ان کی وائف جو ہے وہ رشتے گھلا دی تھی تو گلنے لگے میری وائف بڑی پریشان ہے آج کل کے رشتے جو آتے ہیں ان میں سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ لڑکا نمازی ہے پریزگار ہے کہ نہیں ہے یہ بس پوچھتے ہیں کماتا کتنا ہے ڈاکٹر ہے اس طرح کی چیزیں پوچھتے ہیں لڑکی پر اتنا لون ہے ایڈوکیشن کا اور لڑکے پہ بھی لون ہے کیا یہ کون پی آف کرے گا کیا لڑکا لڑکی کا لون بھی پی آف کرے گا اس طرح کی چیزیں لوگ ڈسکس کرتے ہیں لیکن دینداری کے متعلق لوگ سوال نہیں کرتے تو میاں بیوی اگر صحیح معنوں میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تو محبت کا یہ تقاضہ ہے کہ ایک دوسرے کی آخرت پر بھی محنت کرو اچھا اسی طرح کم سن بچوں سے متعلق جو سوال آتا ہے کہ وہ انہی ماباب کو جنت میں لے کے جائیں گے ان کی سفارش کریں گے کہ ماباب ایمان والے بھی تو ہونا وہ جو کم سن بچے جو نابالق بچے اس دنیا سے چلے گئے تو کم سن بچے جب جنت میں جائیں گے تو ان کا بھی نکاح ہوگا تو جی ہاں حضرت امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم سن بچے حشر میں دنیاوی عمر اور جسامت پر اٹھائے جائیں گے کہ اگر وہ دنیا میں زندہ رہتے تو اس جسامت تک پہنچتے اس طرح دکھتے تو اس طرح وہ جنت میں جائیں گے پھر جنت میں داخلے کے وقت ان کی جسامت بڑھا دی جائے گی تو جب اٹھیں گے تو اسی جسامت پر اٹھیں گے جس جسامت پر وہ اس دنیا سے گئے تھے لیکن جب جنت میں داخلے کا وقت آئے گا تو جسامت ان کی بڑھا دی جائے گی کہ جیسے ہوتے اگر دنیا میں زندہ رہتے اس کے بعد وہ بالخ کی طرح جنت میں داخل ہوں گے اور دنیاوی عورتیں اور حوروں کے ساتھ ان کا بھی نکاح کر دیا جائے گا فتاوہ حدیثیہ صفحہ نمبر 245 اب ان کو ڈائریکٹ بالخ کیوں نہیں اٹھا رہا اللہ تعالیٰ کیونکہ یاد رکھیں وہ اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے تو ان کو اسی حیت پر اٹھا رہا ہے جس حیت کو ان کے ماں باپ نے دیکھا ہے ان کے ماں باپ کو یاد ہے وہ اپنے ایمان والے ماں باپ کی سفارش کرے گا انہیں ہاتھ سے پکڑے گا اپنے رب سے اپنے رب سے اس کے لارڈ ہوں گے وہ کہے گا کہ میں تو جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ماں باپ کو نہ لے جاؤں وہ اس کا ناز اپنے رب سے اس کا ناز ہوگا کہ مجھے تو جنت کے پروانہ مل گیا ہے پر میں نہ جاؤں گا جب تک یہ ایمان والے ماں باپ کو نہ لے جاؤں اچھا اسی طرح دیکھیں جی ہور کا یہ حال ہے تو سوچیں جنتی عورتیں جو ہوروں سے بھی افضل ہیں ان کا کیا عالم ہوگا دیکھیں دنیا کی جو جنتی عورتیں ہیں وہ ہوروں سے افضل ہیں اس پر میں آپ کو کئی دروز دے چکا ہوں امام طبرانی کی ایک بڑی طویل حدیث ہے کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی عورتیں بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں سے افضل ہیں ام المومنین نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس وجہ سے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا والی عورتیں ان کے پاس نماز ہیں روزے ہیں اللہ کی عبادت ہے اس کی وجہ سے تو بہرحال بڑی طویل حدیثیں بڑی تفصیل کے ساتھ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں آپ اس دروز کو سن سکتے ہیں کہ دنیا کی عورت افضل ہے کہ جنت کی اور یہ روایت جو ہے الموجم القبیر میں امام طبرانی بھی لے کر آتے ہیں حدیث آٹھ سو ستر اور بھی دیگر کتب میں آتی ہے بارا اچھا ایک اور حدیث ہے کہ بھئی دنیا کی عورت جنت کی عورتوں سے افضل ہے یعنی دنیا والی وہ عورت جو جنت میں جائے گی ان سے افضل ہے جو جنت ہی کی تخلیق ہے تو آخر یہ افضلیت یہ فضیلت اس کے بھی کوئی درجات ہے تو اس زمن میں التذکرات للقرطبی کے صفحہ فور ففٹی ایٹ پر آتا ہے کہ دنیا کی جنتی عورتیں ہوروں سے ستر ہزار درجے افضل ہیں ستر ہزار درجے اسی طرح جلیل القدر تابعی ہے حضرت حبان بن ابو جبلہ رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی وہ عورتیں جو جنت میں جائیں گی اپنے نیک کاموں کی وجہ سے جنت کی ہوروں سے افضل ہوں گی اور اس قول کو امام قرطبی نے تفسیر قرطبی کی جلد نمبر سولہ صفحہ نمبر ایک سو تیرہ پر جمع کی اسی طرح آپ سے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ بیانات بھی شیئر کر چکا ہوں کہ وہ خواتین جن کے ایک سے زائد شہر رہے ہوں گے تو اگر ایک کوئی عورت کے یکے بعد دیگرے ایک سے زیادہ مردوں میں نکامیں آئی ہوں تو ایک قول کے مطابق جس کے نکامیں سب سے آخر میں تھی جنت میں اسی کا ساتھ ہوگا جیسا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک کہ عورت جنت میں اپنے اس شوہر کے ساتھ ہوگی جس کے نکاح میں دی جائے گی جو دنیا میں اس کا سب سے آخری شوہر تھا مسند الشامین میں یہ روایت آتی ہے امام طبرانی سے حدیث نمبر 1496 ایک اور قول یہ ہے جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض عورتیں دنیا میں دو تین یا چار شوہروں سے یکے بعد دیگر شادی کرتی ہیں پھر مرنے کے بعد وہ جنت میں اکھٹے ہوں تو وہ عورت کس شہر کے شوہر کے لیے ہوگی اگر سارے شوہر جنت میں چلے گئے تو رشاد فرمائے اسے اختیار دیا جائے گا اور جس خوابن کا اخلاق دنیا میں سب سے اچھا ہوگا وہ اس کو اختیار کرے گی وہ کہے گی کہ اے میرے رب عز و جل میرے اس خوابن کا اخلاق سب سے اچھا تھا لہذا اس کے ساتھ میرا نکاح فرما دیا جائے المعجم القبیر کی روایت ہے حدیث 870 تو ان دونوں احادیث و اقوال میں کوئی تعارض یا ٹکراو نہیں ہے جیسا کہ امام احمد بن حجر مکی شعفیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس عورت نے یکے بعد دیگرے کئی نکاح کیے ہیں تو ایک صورت یہ ہے کہ ہر شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور جب وہ فوت ہوئی تو کسی کے نکاح میں نہیں تھی تو صرف اسی حالت میں اس کو اختیار دیا جائے گا کہ جس خوابن کا اخلاق دنیا میں سب سے اچھا تھا تو اس کو لے لے ہاں اگر وہ اس بات کا اظہار کرے کہ بھئی مجھے ان میں سے کوئی نہیں چاہیے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اور سے شادی کرانے پر قادر ہے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح حضرت ام سلوہ کی جو حدیث ہے اس میں اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے متعدد نکاح کی اور آخری خوابن نے اس کو طلاق نہ دی اور وہ اس کے نکاح میں فوت ہوئی تو اس صورت میں وہ جنت میں اس آخری خوابن کے نکاح میں ہوگی جیسا کہ حضرت ابودردہ والی روایت میں اسی طرح جو ہے اس کی اگر طلاق ہی نہ ہوئی ہو اور ایک خوابن فوت ہو گیا پھر دوسرا خوابن فوت ہو گیا پھر اسی طرح معاملہ ہے تو بھی اس کے پاس چوئیس ہوگا کہ وہ جس کو چاہے پک کرے ان میں سے جو اچھے خلاق والا ہوگا تو اس کو چوئیس دے دی جائے گی ان معاملات میں اچھا بعض نوجوان سوال کرتے ہیں اس کو میں نے شاید پہلے بھی ایڈریس کیا تھا کہ ان کو کاللج یونیورسٹی کے زمانے میں کسی لڑکی سے محبت ہو گئی وہ لڑکی کو بھی شاید ان سے محبت ہو گئی لیکن شادی اس لڑکی کی کہیں اور ہو گئی اب وہ ابھی اسی کی محبت میں کرفتا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا جنت میں مجھے ملے گی میں کہا بھئی اس کی گیارنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا کہ جنت میں کون کس کو ملے گا ٹھیک ہوگی بات دوسری بات تو یہ ہے کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان پر رکھے اور عملِ صالح کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو پچھلی زندگی میں ایک حرام کام کر لیا ہے بسکلی لوگ صرف زنا کی کو سمجھتے ہیں کہ کوئی غلط کام ہیں سیکس چیٹنگ اور اس طرح کے اور معاملات لڑکیوں سے باتیں کرنا چھڑ چھاڑی کرنا میسیجز کرنا ٹیکسٹنگ کرنا یہ عجیب سیکسٹنگ کرنا عجیب و غریب سی ٹرمنالوجیز اب پیدا ہو گئی ہیں تمام گناہ کے کام ہیں کوئی آنکھوں سے گناہ ہو رہا ہے کوئی خیالی زنا ہو رہا ہے ہاتھ بھی لگے میں گندل ٹائپ کرنے میں یہ سب گناہ کے کام ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارے گناہوں کو بخش دے تو پہلے تو توبہ کرو ان کاموں سے کہ کسی نے اپنی بیٹی کو یہ اس لیے تو کالج یونیورسٹی نہیں بھیجا تھا کہ وہاں پہ جا کے وہ اس طرح کی معاملات کرے نہ بیٹے کو بھیجا تھا تو ایک طریقے سے ماں باپ سے خیانت بھی کی ہے انہوں نے جو وقت تمہیں کالج یونیورسٹی میں لگانے کے لیے دیا تھا وہ تم نے محبتوں میں لگا دیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے الگ اللہ تعالیٰ کا الگ ایک حساب ہے کہ وقت تم نے ضائع کیوں کیا وہ بھی ان چکروں میں ضائع کیا وہ بھی گناہ ہے تو ان گناہوں سے معافی کرو مانگو اللہ تعالیٰ سے دوسری بات یہ ہے کہ میرا بھائی کہ ایک عورت کسی اور مرد کی ہو گئی ہے اب اس کے بارے میں سوچنا کتنی گھٹیا حرکت ہے نا ایک لمحے کو سوچو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ایک شخص اس کو کسی لڑکی سے محبت ہو جائے اور اس لڑکی کی کسی اور جگہ شادی ہو جائے اور لڑکے کی کسی اور جگہ شادی ہو جائے اور اس لڑکے کی جو بیوی ہے وہ بھی کسی کے ساتھ پہلے محبت کرتی ہوگا اور اس بیوی کو کوئی سوچے اور یہ بات اس لڑکے کو بتائی جائے کہ وہ شخص تیری بیوی سے محبت کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہے تو سوچو اس کی غیرت بند ہوگا تو اس پر کیا گزرے گی تو ایک لمحے کو سوچو کہ کسی اور کی بیوی ہے تم سوچ رہے ہو یار عجیب گھٹیا بات نہیں ہے جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کے لیے کیسے کر سکتے ہو ایک تو پہلے گناہ کیا اور اب مزید گناہوں میں پڑے ہوئے ہو بھئی نہیں تھی تمہاری قسمت میں اللہ کی مرضی کیونکہ دیکھو قرآن بڑا واضح ہے بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن سے تمہیں تو اچھے نہیں معلوم ہوتے لیکن تمہارا رب جانتا ہے کہ ان میں تمہارے لیے کیا بہتری ہے اور پھر اسی طرح اور بازے کام ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی تمہیں تو بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں پر اس میں تمہارے لیے خیر نہیں ہوتی تو ہم تو بڑے چھوٹے سے ویجن والے لوگ ہیں ایون کورپورٹ ورلڈ میں بھی آ جائے نا تو ون ٹو ٹری ویجن ہوتے ہیں فائیف ٹین فیفٹین ویجنز ہوتے ہیں لانگ ٹرم شورٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں آپ میں سے جو لوگ بزنس سے واقف ہیں مشن سٹیٹمنٹس ویجن سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں چینج ہوتی رہتی ہیں تو اسی طرح زندگی ہے اس کو صحیح طریقے سے گزارو یہ خیالی زندگیاں نہ گزارو اور جب ایک عورت کسی اور کی بیوی ہے تو اس کے بارے میں سوچنا گناہ ہے بری بات ہے اس بارے پہ غور کرو کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں بجا اس کے کہ میں نفس کی اتباع کروں ایک چھوٹی سی بات اور آج شیئر کرنا چاہتا ہوں درست سوڑا تفصیل میں اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ مختلف چیزوں پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ایک درست میں مختلف زاویہ کور ہوں بہت سارے جو سوالات آتے رہتے ہیں اس کو بھی مختلف انگل سے دیکھ لیا جائے حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن سے الفت کی جاتی ہے اور اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ کسی سے الفت یعنی محبت رکھے نہ اس سے الفت کی جائے اور لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے شعب الایمان میں حدیث نمبر سیون تھاوزن سکس ہنرڈ ان ففٹی ایٹ تو گناہگاروں کی محبت لوگوں کے دلوں سے اٹھا لی جاتی ہے وہ یار دوستوں میں جو بیٹھتے ہیں نا وہ انہی کی جیسے ہوتے ہیں وہ محبت نہیں ہوتی ایمان والا یوں محبت نہیں کر سکتا ایک گناہگار سیاہگار یوں گناہوں میں پڑے انسان سے اس کے دل میں وہ چیز فیلنگ ہی نہیں آتی وہ بحیثیت انسان تو اس کے ساتھ تھوڑی سی ایک وہ رکھ سکتا ہے جو کہ ہوتی ہے لیکن جیسے کہتے ہیں نا الفت محبت اس کے دل میں وہ چیز آتی نہیں وہ ایک مقام دل دیتا ہے نا وہ نہیں آتا اگر دل اچھا ہو دل کسی مقام پر ہو اگر دل خود امارہ میں پڑا ہو تو پھر امارہ ہی اچھا لگتا ہے تو مومن سے الفت کی جاتی ہے اور مومن سے سب الفت کرتے ہیں وہ دل ان کے کیسے بھی ہوں وہ مومن کی ایک اٹریکشن ہوتی ہے بے ساختا دل اس کی طرف کھنچتا ہے اور اسی لئے کہا کہ اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ کسی سے محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے اور یہاں مراد جو محبت ہے نا وہ لڑکی لڑکے والی محبت نہیں ہے یہاں سے مراد وہ محبتیں ہیں جو جائز ہیں ہم نے جائز کے راستے چھوڑ کے ناجائز کے راستے اختیار کر لیے ہیں اس لئے ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں